موکیمتری شیورا سنگھ چوہان کے آدھرش پر مدی پردیش پر ملاوٹ خوروں کے خلاف نرندر پرشاہ سنشکن جاکس رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ پیسے کے لالچی ملاوٹ خوری کر عام جنتا کی جان سے کھلوار کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں ایسا ہی ایک سنسونی خیز معاملہ ان دور میں سامنے آیا ہے یہاں پولیس ٹیم نے ایک ایسے مسالہ کار کھانے کا پردہ فاش کیا ہے جہاں پر برانڈیٹ کمپنی کے نام سے نکلی اور امانک مال بنا کر پیکنگ کیا جا رہا تھا دراصل کرائیم برانچ اور پردیشی پورا تھانا پولیس کو شکایت ملی تھی کہ برانڈیٹ کمپنی کے مسالوں کی ڈوبلیگیٹ پیکنگ کر امانک اسٹر کے میرچ پاوڈر اور ان نسامگری بنائی جا رہی ہے سوچنا پر پولیس نے پردیشی پورا اسٹیٹ ڈمرو چوراہے کے پاس ایک گوڈاؤن میں چھا بمار کاروائی کی جہاں موقع سے دو آروپی محیط اگروال اور سنچالک شام اگروال کو اپنی گرفت میں لیا آروپی دورا گھرگون سے ہری میرچ لاکر یہاں برانڈیٹ کمپنی کی ڈوبلیگیٹ نامک اسٹر کی ملاوٹی میرچ پاوڈر اور ان نی مسالے بنانے کا کام کیا جا رہا تھا پولیس نے گیارہ بوریک ہری میرچی اور چار سو چالیس کلو میرچ پاوڈر کل آٹھ سو اسی میرچ پیکیڈ پیکیجنگ اور پیسائی کی مشین برامت کی ہے دیکھیں یہ ایک نکلی مسالہ کا یہ معاملہ ہے اچھل میں یہ سیام اور اس کا سالہ محیط اگروال دونوں پردیسی پورا میں رہتے ہیں اور ایک گوڑاؤن میں جو کام کرتے ہیں یہ لوگ کھرگون سے بیڑیا گاؤں سے لال مرچی لگ کے آتے ہیں اور لال مرچی پاوڈر میں کچھ مکسنگ کر کے اور اس کو باجار میں پسپ برانڈ کے نام سے استعمال کر رہے تھے بیچ رہے تھے اور یہ پسپ برانڈ کے ان کے پاس میں ریپر ملے ہیں وہ ریپر کو استعمال کر کے اور لوکل ٹائپ کی مرچی کو بھر رہے تھے تاکہ اس میں اچھا ان کو منافع ہو جائے اس سممند میں جو پسپ برانڈ کے ادھکرت ایجنسی کے جو کپی رائٹ جن کے پاس میں آثورٹی ہے ان کی طرف سے کمپلینٹ پراب تھی تھی تو ہم نے وہاں پہ چھاپا مار کاروائی کی ہے اور آٹھ کنٹل کھلی مرچ پاوڈر ملا ہے اور بہت سارے ریپر بھی ملے ہیں اور ریپر کو سیل کرنے کے لیے ایک مشین بھی ملی ہے تو اس میں ہم ٹریڈ اینڈ مرکنٹائل ایکٹ اور کپی رائٹ ایکٹ اور چار سو بیس کے تحت ماملہ پنجیبت کر رہے ہیں دونوں لوگوں کو ہم نے بھی راست میں لے لیا اور اس میں اپرات پنجیبت کر بھی اتنے کی جاری ہے سر یہ دونوں ہی آروپی کتنے ورسوں سے سنچالیت کر رہے تھے دیکھیں موہت کا پرانا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے بہت جو سیام ہے وہ پہلے بھی ایک آوستہ گوستو ادینیم میں اس کے پاس ماملہ چلا ہے اس کے علاوہ ایک سادرن جھگڑے کا مارپی کا ماملہ تھا تو یہ سیام کا ٹریک ریکارڈ ہے بہت موہت کا ابھی ہم پتہ کر رہے ہیں ابھی تک ہمیں اس کی جانکاری یہ نہیں مل پائے کہ موہت کی کوئی ماملہ ہے کی نہیں سر یہ جو مرچی پر ہے کیا کیونکت رکھتی ہوئی دیکھیں اب مرچی کا باجار بھاو میرے کو ابھی معلوم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بیسک اس میں بڑا جو لوپ سے وہ یہ ہی ہے کہ یہ مرچی وہ نہیں ہے جس کو یہ مارکٹ بیچ رہے ہیں تو یہ دوسرے کا نام کا استعمال کر کے منافع کما رہے ہیں اور ساڑھے آٹھ جو کنٹل مرچی کھلا پاورڈر وہ کتنے کی ہوگی اس کا اندازہ بھی مجھے مسکل ہوگا فلحال مسالہ فیکٹری کے خلاف کاروائی سے جہاں ایک بار پھر ملاوٹ کھوروں میں خلبل ہی مچ گئی ہے وہیں پولیس پرشاسن اب آگے بھی سخت کاروائی کے موڑ بنظر آ رہا ہے ان دور سے ہاردک پرجاپت کی ریپورٹ